ڈاکٹر ڈہریہ سواگت ہے آپ کا سراج ایکسپریس میں پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سرکار نے جو راحت پیکج کا اعلان کیا ہے کل سے لے کر آج تک آپ کو لگتا ہے چونکہ آپ شرم منطری ہیں کیا شرمیکوں کا اس سے بھلا ہونے جا رہا ہے نشیط روح سے جو ہمارے ہماری سرکار جو ہے کسانوں کے لیے سب سے اچھا کام کر رہی ہے سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے جب سرکار بنی تو کسانوں کا سارا کرج ماف کیا گیا اور ہمارے پردیس میں کوئی سیما نردہ نہیں کی گئی سارے کسانوں کا جتنا بھی کرج تھا چھوٹے کسانوں یا بڑے کسانوں دس ہزار ہو یا دس لاس روپیہ سارے کسانوں کا کرج ماف کیا گیا اور اس میں ہمارے سرکار نے گھوستنا کی تھی کہ پرتیق ونڈل دھان کی قیمت ہم پردیس میں پچیس روپیہ پرتیق ونڈل دیں گے پچھلے سال ہم انہوں نے دیا اور اس سال کیدر کی سرکار نے یہ کہا کہ آپ سمرتن ملے میں ہی دھان بیچ سکتے ہیں بونس کی راسی آپ کو نہیں دینی ہے تو کیدر نے اس کے آزار میں ہم نے سمرتن ملے کی راسی دی لیکن پروچہان کے روم میں ہماری سرکار صرف چاوان والے کسانوں کو نہیں دھان والے کسانوں کو نہیں گنہ بیچنے والے اتپادن کرنے والے کسانوں کو مکہ والے کسانوں کو ہم لوگ نے پروچہان رہنی رہی دینے کا نرنائی کیا ہے اور ہمارے راجی اوگاندھی جی کی پنیتی تھی کئی سمائی کے آسر پر پرتیک کسانوں کے خاتے میں پرتیک ایک اڑ دس جار روپیہ کی راسی ان کو خاتے میں دھانی کی بیوطہ ہماری سرکار نے کی ہے جو نشید روپ سے ہمارے کسانوں کے لوگوں کے اور اس سے ہمارے سرمیکوں کو بھی رجگار کے احساس لگو گے ڈاکٹر ڈہریہ میں یہ کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر ڈہریہ کہ آپ نے سیدھے دس جار روپیہ ان کے خاتے میں ڈالنے کی یوجنہ بنائی ہے ظاہر ہے اس سے بازار میں مانگ ضرور بڑھے گی لیکن کیندر سرکار جو اعلان کر رہی ہے اس میں ابھی ڈائریکٹ ٹرانسفر کی کوئی بات نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کیندر سرکار کی اور سے کل سے لے کے آج تک جو اعلان ہوئے ہیں وہ زمینی حقیقت سے دور ہیں نشید روپ سے ابھی تک تو 20 لاکھ کڑور کی جو پیکیج کی بات کر رہے ہیں آدھنی پردان منتری جی ہمارے کورونا سنکٹ کے سمیں ہیں ہمارے مانی مکہ منتری جی نے 30,000 کڑور روپیہ کی مانگ کی 10,000 کڑور روپیہ کی تو ترنت ہی آوستکتہ تھی لیکن کیندر سرکار کی طرف سے ایک پیسے کی راسی دلی کی سرکار سے نہیں ملی ابھی جو گھوسنائے ہیں وہ کب جمین پہ حقیقت پہ آئے گا اس کا کہیں کوئی نشید نہیں ہے ہماری سرکار آج نیرملا سیتا روانج نے یہ گھوسنائے کی ہے ہماری سرکار تو کسانوں کو اور جو گریب مجدور ہیں اور جو گریب لوگ ہیں ان کو تین مہینے کا چاوال پہلے سے فری میں دے رہی ہے اور اگلے مہینے کا بھی ہم ہماری سرکار دے رہی ہے کیندر کی سرکار سے ہم کو کوئی مدد ابھی تک نہیں ملی ہے اس کے لئے ہم نمک ہے اور دال بھی ہے وہ بھی جو بی پی ایل والوں کو بھی دے رہے ہیں اور اے پی ایل والوں کو بھی دے رہے ہیں تو یہ ہماری سرکار جو کب پہلے ہی کر چکی اس کی گھوسنہ دلی کے سرکار ابھی کر رہی ہے ہمارے جو سرمک بھائی ہیں ان کے ہیلوں کے لئے پوری طرح سے ہماری سرکار پر دیباد ہے اور جس طرح سے تیس ہزار سے زیادہ مزدور لاگ ڈاؤن کے حیثتی میں انے پردیسوں کے ہمارے پردیس میں تھے ان کے رہنے کی کھانے کی ان کی چکیتسہ کی ساری بیوزتہ نے چھار سو کیمپ بنا کے کیا ہوا تھا اب وہ مزدور جانا شروع ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پردیس کے جو ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سے زیادہ مزدور انے پردیسوں میں تھے ان کو ان پردیسوں سے سمپرک کر کے ان کے کھانے کی بیوزتہ ان کے چکیتسہ کی بیوزتہ ان اوپر انی جو بیوزتہ ہے وہ بھی ہماری راجی سرکار نے کی ہے اور اب آپ دیکھ لیجے جو سرمکوں کے لئے ٹرین آئی رہی ہے اس کی ساری بیوزتہ ہماری چھتیزگڑ کی سرکار کر رہی ہے ابھی ہم لوگ نے 29 ٹرینوں ٹرینوں کا پنجن یا 21 ٹرینوں کی راجی ساسن نے کیندر سرکار کو جمع بھی کرا دیا چھے ٹرین آ گئے ہیں اور ٹرین آنے پرارم ہو گئے ہیں تو جو سرمک ہیں ان کے لئے کوئی راجی کیندر کی طرف سے نہیں ملی میں دنیاوات دینا چاہوں گا ہمارے راستی ادھیک سونیا گاندی جی کو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کیندر پیسہ نہیں دیتی تو کانگریس پارٹی مزدوروں کے ٹکٹ کے پیسے دے گی اس کے بعد کیندر نے کہا کہ 85-15 کا حساب سے ہم راسی دیں گے لیکن اس کے بعد بھی کہیں کوئی کوئی حلچل نہیں ہوئی ان لوگوں نے ایک بھی پیسہ کیندر کی طرف سے ہمارے راجی سرکار کو مزدوروں کے لئے پرابط نہیں ہوا لیکن ہماری سرکار کے مانے مکہ مندری جی کے نردیس نے ہماری سرکار نے پوری بیوستہ مزدوروں کے لئے کی ہے جو پیدل چل کے بھی آ رہے ہیں مزدوروں کو جہاں ان کے گنتبیس تک پہنچانے کے لئے بسوں کی بیوستہ کی گئی ہے اور ان کے کھانے کی بیوستہ اور انی بیوستہ یہاں تک کپڑوں کی بیوستہ نہیں تھی تو کپڑوں کی بیوستہ راجی سرکار کی اور سے ایسے مزدوروں کے لئے ہماری سرکار نے کیا ہے اور جو انی پردیس کی مزدور تھے ہم نے ان کو رکھا تھا ان کو روجگار کی بیوستہ کی جرورت تھی ان کو روجگار بھی یہاں اقلد کرائی کی کاروائی کی گئی ہے ڈاکٹر ڈہریہ ایک سوال آپ نے ابھی اٹھایا کی کینر سے مدد نہیں مل رہی ہے اور تمام وپکش کی سرکاریں جہاں ہیں وہ لگاتار یہ سوال کو اٹھاتی ہیں کی کینر سے مدد نہیں مل رہی ہے آخر کس طرح کی مدد کی آپ اپیکشہ کرتے ہیں جن کا آپ کا حق ہے سمیدھانک حق ہے اور وہ نہیں مل رہی ہیں جیسے دکتیں ہو رہی ہیں دیکھیں ابھی جو ہمارے سرمک ہیں سرمیک صرف ہماری جمعہ داری نہیں ہے کیندر سرکار کے جمعہ داری بھی ہے اور ایسے سرمیکوں کو کیندر کی سرکار کی طرف سے بھی کچھ مدد ملنی چاہیے جو انہے پردیسوں میں ہیں ان کے لیے کچھ کھانے کی بیوستہ یا چکتسہ کی بیوستہ راجیوں کو کرنی چاہیتی یا کیندر سرکار کو کرنی چاہیتی جو سمیدھانی کا دکار ہے مزدوروں کا وہ تک کیندر سرکار کی اور سے اس میں کوئی پہل نہیں کی گئی ہم انہے پردیس میں ہمارے مزدور ہیں ان کا بھی بیوستہ ہم راجیوں کو پیسے بھی اپلند کر رہے ہیں سرمیکوں کے کھاتے میں راسی بھی ڈال رہے ہیں اور جو سرمیک آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ریلوے کے دوارہ بھی کوئی ریایت کیسر سرکار نے نہیں دی اور ساری راسی جو ہے ہماری راجی کے سرکار ان مزدوروں کو لانے کی بیوستہ کر رہے ہیں ایک بات اور کرنا چاہوں گا جو اکسمات لاغ ڈاؤن ہوا 22 تاریخ کو ادنی پردان مندری جی نے جنتہ کرپل آگو کر دیا اور اسے بعد 24 تاریخ سے لاغ ڈاؤن کر دیا تو آج سرمیکوں کے معاملے میں پورے دیش میں جو حلچل چل رہی ہے جو بیوستہ نرمیت ہوا ہے وہ اکسمات لاغ ڈاؤن کرنے سے ہوا ہے آج ہم بیوستہ کیوں کر رہے ہیں اب ٹرین چلانے کی بات کر رہے ہیں سپیشل ٹرینے چالو ہو گئی ہے پلین بھی چلانے کی بات کر رہے ہیں انہی بیوستہ بھی کر رہے ہیں تو اگر یہ اسی سمیں پہلے بھی کر دیا جاتا اور جو گائیڈ لائنز ہے کوویٹ کے ان گائیڈ لائنز کے آدھار پہ ہم کر دیتے تو آج جو افراد اپری ملچی ہوئی پورے دیش میں سرمیکوں کے معاملے میں وہ کم سے کم نہیں ہوتی بہت سارے سرمیک آپ دیکھ لئے آکھڑے نکالیں گے تو کئی ہزار سرمیک چلتے چلتے راستے میں مر گئے یا کوئی درگھٹنا میں مر گئے یا بینا بھوجن کے بہت سارے لوگ مر گئے جو آکڑے ہیں وہ تو بہت سارے ہیں لیکن آکڑوں سے بھی زیادہ سرمیک جو آج کال کلویت ہوئے ہیں وہ اس تا قسمہ دکٹر ڈہریہ ایک بڑا مہتپون سوال ہے کئی راج سرکاروں نے شرم قانونوں میں بدلاو کیا ہے آٹھ گھنٹے کام کی جگہ بارہ گھنٹے کام کی عنومتی دے دی ہے اور خاص طور پر بی جے پی سرکاروں نے تو جو ہوتا ہے اوور ٹائم اس کو بھی استغید کر دیا ہے کہ اوور ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے سامان نروپ سے ہی بھگتان ہوگا آپ کے راجے میں بطور شرم منتری آپ کا کیا اس پر وچار ہے کیا آپ کے یہاں بھی شرم قانونوں میں تبدیلی کو لے کر کوئی بات ہے دیکھیں شرم قانون جو بنے ہوئے وہ مزدوروں کے ہیتوں کے لیے بنے ہوئے ہیں سامانی بیوستہ ہے سامان میں جو بیوستہیں ہیں مزدوروں کے ہیتوں کے لیے اگر مزدوروں کے ہیتوں کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے ایسا ہم شرم قانون میں سنسودھن نہیں کریں گے ہماری سرکار جو ہے مزدوروں کے ہیتوں کے سرکشہ کے لیے بنی ہوئی ہے اور مزدوروں کے ہیتوں کے خلاف کوئی قدم ہم نے اٹھائیں گے آٹھ گھنٹے کام کرنے کا نیچرل سسٹم ہے سنویدھان میں بیوستہ ہے آپ اس مزدور کو بندھک بنا کے بارہ گھنٹے کام نہیں لے سکتے یہ سنویدھاری بیوستہ ہے اگر اس طرح کا سنسودھن کیا جاتا ہے تو نشطیت روپ سے وہ غلط ہے اور ہم مزدوروں کے احیت ہو ایسا کوئی سرم کانونوں میں سنسودھن نہیں کریں گے سنٹرل ایٹ جو ہے سنٹرل ایٹ میں بھی سنویدھان کے اندروپ مزدوروں کے لئے جو بیوستہ ہونی چاہیے وہ بیوستہ پہلے سے ہے اور اگر اس میں سنسودھن کیا جاتا ہے تو سارے راجیوں کو سارے راجیوں کو پوچھ کر کیا جانا چاہیے اور اکسمات اس طرح کے جو سرم کانون میں اس میں بدلاؤ لاکر صرف جو بڑے لوگ ہیں فیٹری والے ہیں یا جو یہاں مزدور جن مالکوں کے پاس کام کرتے ہم ان کو لاپ پہنچانے کے لئے سرم کانون میں سنسودھن نہیں کریں گے سرم کانون میں سنسودھن جو ہوتا ہے وہ سرمیکوں کے ہیتوں کے لئے ہوتا ہے ان کو پی ایپ کی راسی ملے ان کو واسطوی کے مزدوری ملے اور ان کو کام کے سمیے میں جو سویدھائے ملنی چاہیے محلاؤں کو جو سویدھائے ملنی چاہیے وہ ساری سویدھائے ملنی چاہیے یہ بیوستہ سویدھانک بیوستہ ہے اور اسی لئے سرم کانون بنائے گئے ہیں سرم کانون جو بنے ہیں اس میں مالک کو بھی اور مزدور کو بھی دونوں کے لئے بنے ہوئے ہیں ایک طرف آپ مزدور کو زیادہ سمیہ تک بندگ بنا کے کام نہیں لے سکتے تو اس طرح کی سنسودان ہو یہ اوچیت نہیں ہے بلکل بہت شکریہ آپ کا اس ساری باتچیت کے لئے اور اس کا بھی کہ 36 گڑھ میں کم سے کم شرمکوں کے ادھکاروں کی کوئی لوٹ نہیں ہوگی آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر ڈہیڈ